ریگلوریزیشن ٹھیک ہے ریڈی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں یعنی کہ اس لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ریگلوریزیشن کیا آتی ہے اس کو میں اس طریقے سے سٹارٹ کروں گا ریگلوریزیشن کو آپ کیا کرنے والے ہیں ایک مشین لرننگ کا موڈل ٹرین کرنے والے ہیں ایمل موڈل اور اس ایمل موڈل کو ٹرین کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ فیچرز ہیں ڈیٹا کے کچھ لیبلز ہیں ڈیٹا کے کوئی میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں اگر آپ مشین لرننگ موڈل کو کہیں کہ یہ ایک سینڈویچ ہے اگر مشین لرننگ موڈل ایک سینڈویچ ہے اور اس کو بنانے کے لیے آپ نے لیٹس ڈالی ہے اس کے اندر آپ نے ٹوماتر ڈالیں نمک اپنے سارے انگریڈینڈ یہاں پہ آپ ڈال لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایکسٹرہ میں کہہ دتا ہوں ایکڈ ڈال لیں ٹھیک ہے لیٹس ٹوماتو نمک اور ایکس یہ ڈال لیں ٹھیک ہو گیا اب ہوتا کیا ہے اس کے اندر زاری بات ہے بریڈ ہم نے ڈالی نہیں مین چیز جو ہے بریڈ بھی یہاں پہ لگے دیتے ہیں سینڈویچ بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں رائٹ اور آپ نے یہ سارا سینڈویچ بنایا اسی طرح آپ نے جیسے سارا ماشین لرنے کا موڈل بنایا اب ہوتا کیا ہے جب آپ ایک موڈل بناتے ہیں تو آپ اس سے کیا کرتے ہیں جی پریڈکشن لیتے ہیں رائٹ ایسی ہے اسی طریقے سے آپ جب سینڈویچ بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ چیک کرتے ہیں صحیح ہے پوائنٹ ہو بھی نوٹیڈ ہمارے پاس ٹریننگ ٹیسٹنگ ویلیڈیشن کا ڈیٹا جس سے ہم پریڈکشن دی ہوتی ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں پھر ہم صحیح کرتے ہیں پھر ٹیسٹ کرتے ہیں اپٹیمائز کرتے ہیں پھر ٹیسٹ کرتے ہیں اپٹیمائز کرتے ہیں یہاں پہ آپ سینڈویچ بنا کے تھوڑی سی بائٹ لیں اور ٹیسٹ کریں آپ کو اگر لگے کہ یار اس میں کچھ زیادہ ہے آپ کہیں کہ یہ لیٹس کام خراب کر رہی ہے اس کو نکال کے باہر ریموو کر دیں اسے لیٹس کو آپ نے بلکل بیچ میں سے نکال دی ہے سمپلی آپ نے بلکل نکال دی ہے کیوں کیونکہ لیٹس ٹیسٹ کے اندر کوئی اضافہ کری نہیں رہی یعنی کہ پریڈکشن کو امپروو کرنے کے لیے اگر کوئی ایک چیز اس میں اضافہ نہیں کر رہی فیچر سے آپ اس کو نکال دیں this is called L1 regularization totally ویسے یہ regularization ہے کہ جب آپ کے ٹیسٹ میں کوئی چیز add up نہیں کر رہی آپ اس کو نکال کے باہر کریں اگر وہ totally نکال کے باہر کی آپ نے this is called L1 regularization اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹیماتر بھی نہیں زیادہ اس میں اثر کر رہے چلو میں تین کی بجائے دو ڈال دیتا ہوں یعنی کہ کسی چیز کو کم کر دینا that is called L2 regularization as a whole اگر کوئی feature contribute نہیں کر رہے آپ کی prediction میں accuracy میں تو یا تو آپ اسے نکال دیں یا آپ اسے کم کر دیں یعنی اس کا weight کم کر دیں this procedure is called regularization ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ کوئی بھی ایسا feature جو یہ problem cause اس کو نکال یا کم کرنا regularization ہے اس کے دو نام ہیں l1 اور l2 l1 کو ہم بولتے ہیں lasso regression l2 کو ہم بولتے ہیں ridge regression ٹھیک ہے l1 lasso regression l2 ridge regression اب lasso ridge میں دونوں میں یہ فرق ہے کہ آپ کا جو taste ہے یعنی machine learning model کی prediction جائیں وہ ایک طریقے سے آپ set کر اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں regularization کے کئی parameters ہیں یہ دو method میں نے آپ کو بتائیں اس کے علاوہ جو ہے اس کے useful parameters کی iteration کتنی دفعہ run کرنا ہے کام پہ کرنا ہے that's another story اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ feature selection میں اس کی help لے سکتے ہیں پہلا فائدہ dimensionality کو reduce کرنے میں اس کا فائدہ لے سکتے ہیں آپ چیزوں کو weightage دینے میں فائدہ لے سکتے ہیں یعنی کہ multico linearity کے effect کی base پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کون سا parameter زیادہ چیزیں incorporate کر رہے پیڈکشن میں کون سا کام کر رہے تو regularization بس یہ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے رہی بات lasso regression اور rigid regression کے اس کی کچھ equations ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب اگر آپ کے پاس ایک چیز ایسی ہے جس کو آپ نے نکال لیں اور دوسری چیز ایسی ہے جس آپ نے کم کرنے تو یہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا وہاں پہ اس چیز کو ہم بولتے ہیں elastic net regression elastic net regularization not regression sorry for that regularization اس میں کیا ہوتا ہے L1 plus L2 دونوں ہوتی ہیں lasso بھی اور ridge بھی جب ان دونوں کو ہم یہاں پہ پہ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس مطلب کچھ parameters کو نکال دیں کچھ parameters کو minimize کر دیں تو ان دونوں چیزوں کو regularization میں consider کیا جاتا ہے اگر اب regularization کی definition net سے دیکھیں تو ہم اس کو دوبارہ سے پھر آپ کو example دیتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہوں hopefully دیتا اب اس کو میں جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں ریزن یہ ہے کہ میں اس کو بقاعدہ لکھ کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا یہاں پہ اس کی ایکویشنز بھی اور ٹھیک ہے دو ٹائپس کی ہمارے پاس ریگلرائزیشن ہوتی ہے تیسری ٹائپ میں نے آپ کو بتا دیا الاسٹک نیٹ کی اب یہاں پہ جو ہمارے پاس ایل ون ریگلرائزیشن ہے یعنی کہ یہ ایل ون ریگلرائزیشن یہ تسی طرح لے روح آپ کو یہ ڈیگلرائزیشن نظر آ رہی ہے میں اپنا کی بورڈ نہیں شو کر وانا چاہ رہا وانا سکرین جو ہے وہ چھوٹی ہو جانی ہے آتے تو آئے پھر کوئی نہیں خیار ہے ایل ون ریگلرائزیشن ایسی ریگلرائزیشن ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس بلکہ میرے پاس ایک اور ٹول ہے میں اس کو کیوں نہ یوز کروں یہاں پہ ایل ون کو لسو جو میں نے بولا ہے اور ایل ٹو کو میں نے ریج بولا ہے اس کی اب ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں اور ان کی پھر میں ایکویشن دکھاتا ہوں جو میں نے باتیں آپ کو سینڈویج والی بولی ہیں وہ ہی یہاں پہ کلیر کرنے کے لیے ایل ون میں کیا ہوتا ہے آپ پینلٹی ایڈ کرتے ہیں to the loss function جو میں نے ابھی آپ کو پینلٹی کی بات پہلے سمجھائی تھی loss function کے اندر اور absolute value of the magnitude to the coefficient ایڈ کرتے ہیں مطلب یہ سمپل مطلب یہ یہ کیا کرتی ہے آپ کی کچھ values کو zero کر دیتی ہے ان کے weight کو یعنی کہ ان کے coefficient کو zero کر دیتی ہے یعنی کہ اگر کسی feature کی value coefficient کی zero ہوگی اس کا مطلب اس کا کوئی بھی effect نہیں جا رہا اس کے اوپر تو ہم اسے remove کر دیتے ہیں اور اسے eliminate کر دیتے ہیں ٹھیک ہے from the model یہ l1 regularization کا method ہے تو یہ ہم feature selection کے لیے use کر سکتے ہیں second l2 regularization region regression جیسے بولتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں loss function کا square لے کے اس کے magnitude to coefficient add کر دیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے آپ کے feature کی weight کو shrink کر دیتا ہے zero نہیں کرتا ٹھیک ہے وہ shrink کر دیتا ہے ان کے weights کو اور ان کو لیکن zero نہیں کرتا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب آپ کے سارے features ایک دوسرے کے ساتھ link کر رہے ہو تو آپ تب یہ والی چیز use کرتے ہیں ٹھیک ہے importance of the feature کو rank کرنے کے لیے اگر ہم اس کو detail میں دیکھیں تو تیسرا method ہمارے پاس elastic net ہے جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کی equation کے اوپر اگر ہم جائیں equation میں وہی چیز دوبارہ سے آپ کو نظر آئے گی کہ اگر ہمارا standard linear regression کا model کچھ اس طریقے سے چلے آپ کو یاد ہوگا ہم some of residuals کو یا some scared of errors کو ہم یہاں پہ اس طریقے سے calculate کرتے تھے سب ہی کو جمع کر لیتے تھے intercept اور آپ کی جو coefficient ہے ان کو اس طریقے سے لکھ کے and then at the end ہم کوئی بھی features کے ساتھ اگر multiply کریں تو یہاں پہ ڈاتی یہ وہ والی equation ہے جو plus 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 کر کے ہم نے دیکھی تھی start میں intercept اور ہمارے پاس جو coefficient دونوں چیزیں آتے تھی اگر میں اسی کو l1 کے اندر اب add کروں تو آپ کے پاس یہ penalty کی item یہاں پہ add ہوگی ٹھیک ہے جس کے ساتھ آپ کے پاس absolute value آئیں گے submission کی جس سے کیا ہوگا آپ کی سارے کی سارے value اگر آپ کے پاس کوئی coefficient آتا ہے کسی بھی ایک j value کا اس کو shrink کر کے یہ zero کر دے گی lambda کیا ہے آپ کا tuning parameter ہے ٹھیک ہے penalty term جو میں نے آپ کے بتائی ہے یہ simple linear regression RSS کی equation ہے اس کے اندر penalty اگر اس طریقے سے add ہوگی کہ آپ کے coefficients کا mod modulus لیا جائے یعنی کہ اس کو absolute values میں convert کیا جائے اگر آپ یہی چیز کا square لے لیتے ہیں جو آپ کے پاس coefficients کا square لے لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس l2 rigid regression ہو جاتی ہے اگر ان دونوں کو add کر کے add کر دیتے ہیں تو یہ elastic ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کے پاس اگر آپ RSS کی equation یا کوئی بھی آپ کے پاس جو linear regression کی یا کوئی بھی regression کا model ہے اس کی equation دیکھیں تو اس کے اندر بار بار loss function کے اندر penalty add کرتے جانا loss function کیا ہے ہمارے پاس جو some scared errors تھے ٹھیک ہے اس کے اندر penalty add کر رہے ہیں یہ penalty add کرتے جانا تو آپ کے پاس basically ایک regularization کا method جو ہے وہ perform ہو جاتا ہے تو usually یہ کیوں use ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا feature selection کے دوران اور یہ equations آپ نے calculate نہیں کرنی ہوتی آپ صرف اس کا parameter add کرتے ہیں اور اس کو optimize کرتے ہیں تو وہ machine learning کے model کے اندر add optimize ہوتا جاتا ہے اور at the end آپ کے پاس ایک جسے ہم کہتے ہیں optimized machine learning algorithm which prevents you from over fit ٹھیک ہے کیسے add ہوتا ہے اس کو ہم نے دیکھا اگر آپ کہتے ہیں تو mathematics کی background میں ہم جا سکتے ہیں لیکن I wouldn't suggest to go for now کیوں کیونکہ اس کو پہلے apply کر کے دیکھتے ہیں پھر اس کی mathematics کے پیچھے جائیں گے اب ہم تھوڑا سا algorithms کو apply کر کے دیکھتے python کے اندر ٹھیک ہے میں یہاں سے screen کو stop کرتا ہوں اور ریکارڈنگ کو روکتا ہوں پہلے